اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی نیو ولوگ کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے اور میں بھی بلکل ٹھیک ہوں الحمدللہ تو جناب دو تین دن جو اینا تھوڑے زیادہ مصروفیات کے گزر رہے ہیں اور تھوڑی سی جو اینا ہمارے کام ایسے کچھ جو ہم نے چھوڑے تھوڑی سی ہماری سستی کی وجہ سے جو اینا ہمارے کام خراب ہو گئے ہیں گے اور اب جو اینا ہم ٹینشن میں پڑے ہوئے اسی سلسلے میں جو اینا ہم تھوڑا گئے تھے شہر اور بٹ وہ کام آج بھی نہیں ہوا تینوں بچے جو اینا ہمارے ساتھ گئے تھے لیکن لیکن ہمیں تھا امید تھی کہ کام ہو جائے گا بٹ ہمارا وہ کام نہیں ہوا اور یہ تھا فریڈے کا دن جمعہ تلویدہ کا دن جو کہ ہمارا اس طرح بھارخواری میں گزر گیا بٹ ہمارا کوئی کام نہیں ہوا جس کام کے لئے ہم گئے تھے اور وہ کیا کام تھا وہ میں آگے چل کے آپ ساتھ تھوڑا ساتھ اس کا ضرور کروں گی اور کچھ چھوٹی موڑی شاپنگ تھی جو میں نے بچوں کی کرنی تھی وہ میں کر کے لے آئی تھی بٹ ابھی بھی جو اینا پروپر اور پوری شاپنگ نہیں ہوئی تھی جس حسن اور حسین کی ہی ہوئی ہے ابھی ارمی جو اینا وہ ٹوٹل بٹا ٹوٹل باقی ہے گی بھی تک میں نے ارمیش کا کچھ بھی جو اینا نہیں لیا اور اس کا ریزن یہ تھا کہ میں ہمارا جو ایک اکاؤنٹ تھا اور وہ ہو گیا ہے بلوک اور وہ بلوک کیوں ہوا ہے گا کیونکہ میرا شراغتی کارٹ جو ہے وہ ہو گیا ایکسپائر حالانکہ اس نے ایکسپائر ہونا تھا آٹھ میں مینے میں دوزار چوبیس کے آٹھ میں مینے میں ایکسپائر ہونا تھا بٹ وہ چھ مینے پہلے آتھیں ناظرہ والے کر دیتے ہیں گے جس کی وجہ سے میرا اکاؤنٹ ہو گیا بلوک کیونکہ اس میں جو اینا آپ کو ڈیٹ آف ایشو لکھنی ہوتی اور میری ڈیٹ آف ایشو جو ہے نا وہ ایکسپائر ہو چکی جس کی وجہ سے ہمارا اکاؤنٹ ہو گیا ہے بلوک اب بتائیں جب اکاؤنٹ ہی بلوک ہو جائے تو جب پیسے ہی نہیں نکلیں گے تو پھر کام کیسے ہوں گے تو یہ ٹینشنیں جو کہ حل کرنے کے لیے لگے ہوئے تھے آج ہم لوگ کافی ٹائم لگ گیا تھا ہمارا شہر میں بٹ وہ چیز نہیں حل ہو پائی ہے اور اس کا ریزن بھی سب سے بڑا یہ تھا کہ میرے ہزبن نے بھی تک کھناکتے کارٹ اپنا بنائے نہیں ان کا بھی ایکسپائر ہو گیا تھا انہوں نے دوبارہ بنوائے ہی نہیں اور میرا بھی میرے جو ہے فادر کے نام کا ہی بھی تک اینائی سے چل رہا تھا بھر اب وہ بھی ایکسپائر ہو چکا ہے جس کی وجہ سے میرا اکاؤنٹ ہو گیا ہے بلوک اور میرے پیسے جو ہیں وہ میرے اکاؤنٹ میں فس چکے ہیں تو اب کیا ہوتا ہے آگے وہ نہیں پتا لیکن کل جو ہیں ہمیں پھر سے جانا ہے کیونکہ میری سم جو ہیں وہ بھی بلوک ہو چکے اور وہ کیوں بلوک ہو گئے یہ بھی ہمیں نہیں پتا لیکن جب میں ادھر گئی تھی ٹیل نور کے جو ہیں میں فرنچائز گئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ کے سم خراب ہوگی تو میں نے کہا چلو اب نئی سم نکلوا لیں گے لیکن ہمیں کافی لیٹ ہو رہا تھا کیونکہ جمعہ کا دن تھا شاپ بھی بند ہو رہی تھی اور بچے بھی پرشان ہو رہے تھے گرمی تھی تو ہم نے کہا ہم یہ کام جو ہیں کل کی دن پر رکھ لیتے ہیں گے پھر ہم خیر گھر پہ آگئے تھے گھر پہ آکے بچوں کے لیے جو ہیں ہم ریڈی میٹی لیا تھے فروٹ وغیرہ باقی تو ساری شاپس جو ہیں تقریباً بندی ہو گئی تھی تو پھر میں گھر پہ آگئی تھی گھر پہ آکے جو ہیں پھر میں نے افتادی کی تیاری شروع کر دی تھی افتادی میں میں نے بنایا تھا آج آلو اللہ پلاو سارج رائتہ اور یہ جو آلو ہے یہ آپ نے میرے لاسٹ لوگ میں دیکھا تھا کہ سلنڈر ختم ہو گیا تھا جس کی ویسے جو نا یہ آلو ویسے کے ویسے ہی رہ گئے اور یہ 24 آور آلو جو نا وہ پانی میں ہی رہے بٹ پانی میں تھے اس کی ویسے یہ خراب نہیں ہوئے تو جیسی ہزبن میرے سلنڈر لے کر آئے تھے نیکس ڈے تو پھر میں نے جو نا اس آلو کو بھی بنا لیا تھا بھون کے رکھ لیا کہ اب یہ سہری میں کام آجے گا پھیکنے تو تھینی اور بچوں نے کہا کہ ہم نے چپس نہیں کھانے تو اس لیے جو نا میں نے چپس بھی نہیں بنائے اور ان آلو کو جو نا میں نے پھر ایک طرح کا نا مطلب اس میں بس تھوڑے مسائلے ڈال کے جو نا سہری کے لیے بنا لیا یہ پرائٹے کے ساتھ بہت اچھے لگیں گے تو یہ ہے میرے آلو کا فائنل لک جو کہ میں نے ویسٹ نہیں ہونے دی اور ادھر آلو پلاو بھی بن کے ریڈی ہو گئے تھا اور آج کا دن بھی ہمارا بہت زیادہ تھکا دینے وارا نکلا تھا بہت ہی زیادہ اور مطلب سوچا نہیں تھا کہ ان ٹائم پہ جو نا آکے جبکہ عید میں دو سے تین دن رہ گئے تو اس طرح کا جو نا ہمیں آکے کوئی ایک جھٹکا لگ جائے گا بٹ خیر کوئی نہیں اللہ نے کچھ نہ کچھ بہتر سوچا وہ ہوتا ہے گا تو ادھر جب بچے وغیرہ سلا دیئے تھے میں نے چھوٹا رہ گیا تھا بیٹا اور ہم جو نا بہار بیٹھے ہوئے تھے سین میں ہزبنڈ اور میں جو نا باتیں کر رہے تھے اسی مسئلے کو لے گئے کہ اب کیا کرنا چاہیے کیسے کرنا ہے گا تو پھر بیٹھے بیٹھے ویسی جو نا ہماری نظر کیاری پہ پڑی اور میں کافی جو نا اپنے ہزبنڈ کو کہہ رہی تھی کہ مجھے جو نا کیا رہی تھوڑی سی بڑی کر دیں تاکہ جو نا میں اس میں کچھ سبزیاں لگا لوں کیونکہ مجھے جو نا بہت شو کے سبزیاں وغیرہ لگانے کا تو میں نے کہا آپ تھوڑی سی مجھو نا بڑی کر دو میں اس میں نا سبزیاں لگاؤں گی جیسے کہ نیمبو ہری میوچ بھنڈی اور کیونکہ اب یہ سیزن بھی ہے بھنڈی کا اور تو رہی بینگان اس طرح کی چیزیں جو نا میں گھر میں لگاؤں گی اچھا استعمال سے زیادہ جو نا مجھے بس ان چیزوں کو لگانے کا بہت شو کے گھر میں اور پھر میرے حزبن نے بس کتنے دنوں سے میں کیاری تھی بٹھ وہ سننی رہے تھے اور آج میں نے ایک دفعہ کہا اور انہوں نے جو نا اسی وقت اٹھ کے اور ابھی آج تنگ یہ رات کے یارہ وجہ کا ٹائم تھا اور انہوں نے مجھے کیاری بنا دی اور پھر اس خیر کافی لیٹ ہو گئے میں نے کوئی شوٹ نہیں کیا اب یہ ہے نیکسٹ مورننگ اور اب آپ کو دکھاتی اس کیاری کا فائنل لوگ تو یہ دیکھیں یہ ہے میری خوبصورت سی پیاری سی کیاری جو کہ میرے حزبن نے مجھے کافی زیادہ بڑی کر کے دے دیئے گی تو آپ یہاں میں اپنی مرضی سے جو نا لہسن لہسن تو خرمہ لگا چکی تھی مورننگ میں ہی جس دن میں وائس آور کر رہی ہوں اس سے پہلے جو نا میں یہ لہسن لگا چکی ہوں اس میں اب جو نا میں نے اس میں لگانی ہے بھنڈی کی بیچ لگانے علاقے ساتھ میں جو نا چھوٹی موٹی کر کے نا دھڑیاں ہو گیا نیبو ہو گیا ہری مرچ اور پالک بھی لگانی ہے تھوڑی تھوڑی کر کے اور جب جس جب میں لگاؤں گی تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ وہ ویڈیو بھی شیئر کروں گی تو خیر نیکسٹ ڈے تھا تو میں نے لگا لی مشین اور یہ دن تھا ہفتے کا اور میں نے لگا لی ہے واشنگ مشین کیوں یہ کپڑے دھونے تھے ایت سر پہ تھی اور تو میں نے کہا فٹا فٹ جو نا باقی گھر کے بھی کام جو نا ختم کرتے رہے اور گھر کی صفائی بھی جو نا وہ میں ایک دن پہلے کر چکی تھے لیکن آج جو نا وہ بھی میں نے دوبارہ سے کرنی تھی کیونکہ میرا گھر ہے کھلا آگی بچے ہے زمین ہے تو جب بھی ہوا چلتی تو میرے گھر کا تو خیر ستیاں نہ سو جاتا ہے گا اور مجھے جو نا صفائی پھر کرنی پڑتی ہے دیلی بیسی اس پہ خیر میں کرتی ہوں اور ہزبین جو نا آج گھر پہ تھے کیونکہ آج بھی ہم نے شہر جانا تھا اپنے اسی اکاؤنٹ کے مسئلے کے لیے کہ وہ مسئلہ حال ہو جائے تو ادھر جو نا بچے بھی سو رہے تھے اور ہزبین بھی سو رہے تھے حسن جو نا وہ میرا وہ سکول جانے کی تیاری کر رہا تھا اور حسن جو نا ماشاءاللہ وہ جلدی اٹھ جاتا آئے گا وہ کبھی بھی لیٹ تک نہیں سوتا تو حسن اٹھ گیا تھا حسن اپنا پڑھ لیا تھا اور تو میں نے جو نا ماشین لگانے کے بعد کچھر میں آگئے اور حسن کے لیے میں نے بریک فاسٹ ریڈی کر لیا اور یہ رہا میرا پیارا سب بیٹا ہے ماشاءاللہ ضرور کہا کریں میرے بچے کو دیکھ کے کیونکہ حسن کو بہت بہت زیادہ نظر لگتی ہے ضرور نہیں ہوتا نظر گندی ہی ہو پیار کی نظر بھی بچے کو لگ جاتی ہے سب سے پہلے تو نظر باپ کی ہی لگتی ہے لیکن پھر بھی جس کسی بھی بچے کو دیکھا کریں اگر وہ آپ کو اچھا لگتا ہے تو ماشاءاللہ ضرور کہا کریں جو نا حسن پھر اپنا پڑھ لیا تھا اور پھر میں نے اس کو بریک فاسٹ دیا اس نے اچھے سے اپنا ناشتہ وغیرہ کیا اور اب جو نا حسن اپنا یونی فارم پہن کے جو نا جب وہ اپنے سوکس پہن رہا تھا تو وہ سونگ رہا تھا ماما سمیل تو نہیں آری گئی تو اکثر جب اس کی پاپا باہر سے آتے ہیں اور وہ شو جو تارتے ہیں تو حسن کو سمیل آتی کہتا ہے ذرا میں بھی سونگے دیکھوں میرے سوکس سمیل تو نہیں آری گئی تو ادھر حسن ریڈی ہو گیا اس کی پاپا سے میں نے پوچھو آپ نے جانا ہے آج چھوڑنے تو انہوں نے کہا آج میں نہیں جاؤں گا آج جو نا اس کو اس کے ٹیچر کے ساتھ جانا دو حسن جو ہماری گلی ہے یہاں پر جو نا حسن کی سکول کی دو ٹیچر رہتی ہیں تو حسن کے ساتھ بھی چلا جاتا ہے تو ادھر میں نے حسن کو لاحفیس کہہ دی اور جب تک کہ حسن ٹیچر کی گھر میں نہیں جاتا ٹیچر کے ساتھ گلی کروس نہیں کر جاتا تب تک جو نا حسن کو میں پچھے سے دیکھتی ہی رہتی ہوں کہ حسن جو نا نکل جائے ایک دفعہ پھر میں اندر آوں گے خیر حسن سکول چلا گیا مشین لگا لی مشین لگانے کے بعد جو نا پھر میں تقریبا نازل ساتھ میرے کپڑ دھل گئے تھے میں دوبارہ چلی گئی تھی شہر ہو جاکہ دوبارہ اپنے آکاؤنٹ کے کام کے لیے بٹ وہ جو نا کام ایمپوسیبل ہو گیا جب تک ایسی نہیں رینی ہوگا تب تک وہ کام نہیں ہوگا تو ہم پھر اپنا مو ٹھا کے واپس گھر پہ آگئے تھے کیونکہ وہ کام نہیں ہونا تھا تو پھر یہ جو نا آتے ہوئے سبزی لے آئے تھے ہم نے کرنی تھی اس روم کی سیٹنگ کیونکہ کافی ٹائم ہو گیا ایک ہی سیٹنگ ہے اور سمان بھی ایک جگہ پہ رکھا وقت سالوں سال گزر گئیں گے تو میں نے کہا چورو سمان بھی ہٹ جے گا دھوپ بھی دلا دیں گے اور کچھ سیٹنگ بھی چینج ہو جائے گی روم کی تو بس بیٹ سارا ہم نے جو نا سارا کھول کھال کے باہر رکھ دیا سوفے سائٹیبل ڈریسنگ ہر چیز جو نا ہم نے باہر رکھ دی تو ابھی جو نا میں آپ کو سر سر دکھاتی ہوں اور یہ سیٹنگ کرنے میں بھی ہمیں تین سے چار گھنٹے لگ گئے تھے تو یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں کچھ اس طرح سے ہم نے سیٹنگ کی ہے انشاءاللہ کل جو نا سارا کچھ اچھے سے سیٹ کر کے کلین کر کے ایک دفعہ میں آپ کو پھر سے کل فائنال لوگ دکھاؤں گی اپنے روم کا بھی تو جسٹ جو نا ہم نے سیٹنگ چینج کی ہے یہ تو باقی سارے شیشے اور ہر چیز جو نا کلین کرتی کل آپ کو میں انشاءاللہ کل والے ولوگ میں فائنال لوگ دکھاؤں گی کمرے کا میک آور کیسا لگ رہا ہے تو یہ دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے جو نا بہت اچھے سے ہوئے اور یہ سب جگہ اس لیے تھوڑ تھوڑی چھوڑی ہے تاکہ سفائی کرنے میں کافی ہمیں آسانی ہو جائے اور یہ جو نا جب میری نیو نیو شادی ہوئی تھی نا تو یہاں ہمارے پڑوس میں کوئی شرڑکی رہتی تھی وہ ہمارے ادھر سکرال میں میرے آتی تھی تو اس نے جو نا پھر اس تھی رگی تھی گرم گرم اور اس تھی چھپک گئی تھی تو ادھر جو نا میرے سارے کام ہو چکے تھے الحمدللہ سے بس اب تھوڑی بہر ڈسٹنگ رہ گئی تھی وہ کرنے والی تھی اور یہ ہے ایک سٹول سا بناوا جس جس کو میں نے کبھی بھی یوز ہی نہیں کیا اور یہاں جو نا یہ اس ڈریسنگ ٹیبل پہ اتنا میرا میک اپ ہوا کرتا تھا اتنا میک اپ ہوا کرتا تھا کہ بس کیا بتاؤں بٹ ابھی میک اپ کے نام پہ آئی تھی میرے پاس ایک لپسٹیک وغیرہ اگر پڑی ہوگی تو ہوگی ادھر وائز وہ بھی نہیں ہے کیونکہ حسن نے اور باقی دونوں بچوں نے بلکل سارا میک اپ خراب کر دی اور یہ سائی ٹیبل جو نا میرے ٹوٹنے لگے ہیں جبکہ اس فنیچر کو میں نے اتنا یوز بھی نہیں کیا بٹ میرا سمان جو نا وہ زیادہ خراب ہوا خراب ہونے کی وجہ یہ تھی کچھت ہوتی ہیں لیک بارش کا پانی آتا ہے جس کی وجہ سے جو نا میرا سارا سمان جو نا اس طرح خراب ہو گیا تو خیر کوئی بات نہیں اللہ کا شکر ہے اللہ جس حال میں بھی رکھے اللہ کا شکر ہے سب ٹھیک ہو جائے گا ٹائم لگتا ہے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا میں اپنے ہزبینڈ کو لے کے اس سب چیزوں میں کبھی بھی پرشان نہیں کرتی کہ یہ چیز اس طرح اور یا آپ اس طرح کرو یا اس طرح کرو خود ہی کوشش کر کے چھوٹا موٹا جو نا حل نکال لیتی بارش ہوتی ہے تو کوشش کرتی اس سائی ٹیبل ہٹا دوں کیونکہ ابھی چھت پہ ہم جتنا بھی سیمٹ ڈالتے ہیں وہ چھت جو نا وہ سیمٹ نہیں پکڑتی کیونکہ دیواروں میں اور چھتوں میں جو نا میں بھی گزرے تھے لیکن پھر کوئی نہیں امید تھی کہ ہو جائے گا بہت آج وہ امید بھی ختم ہوگی تو اب جو بھی ہوگا عید کے بعد ہوگا اس بانے میرے ہزبین بھی شنافتی کار اپنا بنوائے لیں گے دروائیز وہ جو کہتے ہیں بس میں بنوائے لوں گا آج کل آج کل پہ کرتے کرتے ہیں انہوں نے سالوں گزار دی لیکن خیر اب جو یہ مسئلے کا سامنہ انہوں نے بھی کیا ہے میرے ساتھ آپ تو انشاءاللہ جو نا بنا ہی لیں گے تو کہتے ہیں جب تک آپ کو ٹھوکر نہیں لگتی آپ تب تک وہ کام نہیں کرتے تو یہ میرے ہزبین کے لئے ایک ٹھوکر تھی کہ آپ کو شنافتی کار لاز بھی بنانا ہے وہ ایک بیسک اور بنیادی چیز ہے تو اب جو نا وہ بنا ہی لیں گے تو خیر در جو نا میں نے آلو گو بھی بنائی اور آلو گو بھی جو نا میں تھوڑا ڈیفرنٹ طریقے سے بناتی ہوں اس کی ریسپن میں سے پہلے بھی تین سے چار دفعہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں کہ میں تھوڑا ڈیفرنٹ طریقے سے بناتی ہوں پر یہ جتنا ڈیفرنٹ طریقے سے بناتا ہے اتنا ہی اس کا مزے کا ذائقہ ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا کہ میں نے جو نا آلو گو بھی کو تھوڑے سے آئل میں اور ہلکی ہلکی تھوڑے 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 سپائسز میں جو نا میں نے پہلے سے نا الگ سے کڑائی میں جو نا اس کو سوفٹ بھی ہو گئے تھے اور وہ تھوڑے سے پاکی بھی گئے تھے اور اس کو میں نے الگ سے ایک طرح کا جو نا میں نے روست کرنا کہتے ہیں روست کر لیا تھا اس کے بعد میں نے سپریٹ جو نا کڑائی لی اس میں میں نے کڑی پتہ دالا اور پیاز دالے ادرک لہسن دالا ادرک لہسن دالا پنجابی ٹچ بھی جو نا کبھی کبھائر بیچ میں آ جاتا ہے تو خیر ادرک لہسن دالا ادرک لہسن کے ساتھ میں نے اس کو فرائی کیا فرائی کے ساتھ ٹیماتر دالے ٹیماتر کے ساتھ میں نے اس کے اندر پھر جتنے بھی بیسک سپیسز تھے وہ ایڈ کر دی تھوڑا سا دیکھ کے اپنے مسالوں کا استعمال کرنا کیونکہ ہم نے آلو میں اگر گووی میں مسالہ دال تھا ادر آپ نے جو الگ سپریٹ مسالہ تیار کرنا اس میں بھی ڈالیں گے تو تھوڑا دیکھ کے جو نا اپنے سپیسز کو ایڈ کرنا ہونا زیادہ ہو جو یا باپ نے مجھے مت کہنا کہ آپ نے بتایا تو نہیں تھا تو ادھر جو نا پھر میں نے تھوڑا سا دہی میرے پاس پڑا تھا کیونکہ میں آلو گووی پکار کی تھوڑی سی گریوی والی جس سے کہتے ہیں کہ رسے والی سبزی تو اس میں جو نا پھر میں نے دہی ایڈ کر دیا تو اور معاشرہ سے بہت اچھی اور بہت یمی بنی تھی سبزی اس میں دالوں گی میں اپنا من پسند دیدہ دھیر سارا ہرہ دھنیا مجھے بہت پسند ہے سبزوں میں ہرہ دھنیا ہو تو مجھے خیر بہت بہت اچھا لگتا ہے ساتھ آٹا کھون لیا تھا روٹی پکالی تو یہ تھا آج کا میرا افطار اور آج ہم نے روٹی سالہ نہیں کیا تھا کیونکہ اتنا تھک گئے تھے کچھ اور بنانے کے حمد نہیں چی تو یہ تھا میرا آج کا ویلوگ امید کرتی ہوں آپ کو اچھا لگا ہو اگر اچھا لگا ہو تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں اللہ حافظ